اسرائیل نے فلسطین کے اندر نیا تماشا شروع کر دیا ہے فلسطین کی غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے ٹینکوں اور مزائلوں نے زبردست قسم کی کاروائی کی ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹ لگاتار غزہ کے اندر فلسطینی عبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں وہاں پر ائر سٹرائک بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے لمبی دوری کے بلسٹک مزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنا ایک خاص ایرو ڈیفنس انٹرسپٹر نام کا مزائل سسٹم بنا لیا ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے ترکی اور ایران لگاتار اسرائیل کی اس اگریشن کو رد کر کے بڑے بڑے ایکشن لینے کی تیاری کر چکے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسرائیل کے نئے تماشے کے بارے میں بات کریں گے جو فلسطین کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایران اور ترکی کس طرح اسرائیل کو اب تباہ کریں گے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ مس نہ کر پائیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی اگریشن کی تو اسرائیل نے لگاتار فلسطین کو دہلانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل نے اپنے ٹینکوں مزائلوں اور ائر کرافٹ کی مدد سے فلسطین کے علاقوں پر نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر بہت سارے فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے ہیں اسرائیل غزہ کی پٹی پر جو حملے کر رہا ہے اس کی جسٹیفکیشن یہ دے رہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حماس اور حزباللہ کے بہت سارے ٹھکانے ہیں اس وجہ سے ہم ادھر اٹیک کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اچانک فلسطین کے اوپر بڑے پیمانے پر بلسٹک مزائل اپنے ٹینکوں سے اور اپنے فائٹر جیٹوں سے حملہ کیوں کر رہا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ اسرائیل کو پتا چل چکا ہے کہ فلسطین کے پیچھے کسی بھی عرب ملک کی اب سپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ فلسطین کے معاملے کو سارے کے سارے اسلامی ملک ٹھکرا چکے ہیں صرف دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے فلسطین کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہے ایک ایران اور دوسرا ترکی یہ دونوں ملک باہر نکل کر فلسطین کی آواز بنے ہیں اور اسرائیل کی تمام ترگریشن کو آڑے ہاتھوں ٹیکل کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کو اب پتا چل چکا ہے کہ نہ ہی کوئی بڑا اسلامی ملک فلسطین کی مدد کے لیے آئے گا تو لہٰذا یہی اسرائیل کے لیے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرو وہاں پر یہودی عبادکاریاں کرو بہرحال ایران اور ترکی نے اسرائیل کے اس ایگریشن کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کیا ہے مطلب یہ کہ فلسطین کی عوام کو فلسطین کے جہادیوں کو اب ایران ڈائریکٹ اسلحہ دے گا اور ایران اسلحہ اسی طرح دے گا جیسے لبنان کے اندر حزباللہ کو دے رہا ہے اگر یہ اسلحہ فلسطینیوں کے ہاتھ لگیا تو یہودیوں کی تباہی فرطہ ہے آپ کو یہ بتا دے کہ اسرائیل کے معاملے کو لے کر ترکی اور ایران ایک پیج پر آگئے ہیں دونوں ملکوں نے فلسطین کی عوام کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی اور ایران اپنا اسلحہ فلسطین کے جہادیوں کے دیں گے اور یہ پھر اسلحہ اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جائے گا اسرائیل اپنے خلاف گٹ جوڑ کو دیکھتے ہوئے ایک بلسٹک مزائل جس کا نام ایرو انٹرسپٹر بلسٹک مزائل ہے جس کو اس نے امریکہ کی مدد سے بنایا ہے اس کا تیربہ کیا ہے اور اسرائیل کے دفاعی منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اب دشمنوں پر اسرائیل حاوی ہو جائے گا اسرائیلی دفاعی منسٹر کا اشارہ ترکی اور ایران کی طرف تھا اسرائیل کو اپنے اوپر بلسٹک مزائل گرنے کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطین یا پھر ایران سیدھا سیدھا اسرائیل کے اوپر بلسٹک مزائل داگ دے تو اس ایرو انٹرسپٹر مزائل سسٹم اسرائیل نے بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جو بھی لمبی دوری سے بلسٹک مزائل آ رہے ہی ہوں گی اسرائیل کا یہ دیفنس سسٹم اس بلسٹک مزائل کو تباہ و برباد کر دے گا ناظرین اگرامی ترکی اور ایران فلسطین کی حمایت کے لیے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اسرائیل نے جو غزہ کی پٹی پر لگاتار حملے کر رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا ازار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ